اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا چینل اسمان خان ٹی وی کیریئر کونسلنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کے لیٹس نوٹفیکشنز ملتے رہیں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں یونیورسٹی آف ہیل سانسز لاہور کے ایم ڈی کیٹ 2018 کے ریزلٹ کی بنیاد پر آپ کن کن سرکاری میڈیکل کالیجز میں داخلہ لے سکتے ہیں یو ایچ ایس نے جو ہے وہ لسٹ پروائیڈ کی ہے تمام سرکاری میڈیکل کالیجز کی این ڈنٹل کالیجز کی تو اس ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں سترہ میڈیکل کالیجز ہیں جن میں آپ پانچ سالہ ایم بی بی ایس کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں اور تین ڈنٹل کالیجز ہیں جہاں آپ چار سالہ بی ڈی ایس کے پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں میڈیکل کے پروگرامز میں ایم بی بی ایس کے لیے علامہ اقبال میڈیکل کالیج لاہور امیر الدین میڈیکل کالیج لاہور فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی لاہور ڈرہ غازی خان میڈیکل کالیج درغازی خان گجرانوالا میڈیکل کالیج گجرانوالا خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالیج سیال کورٹ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور نواز شریف میڈیکل کالیج یونیورسٹی آف گجرات نشتر میڈیکل کالیج ملتان آج کل اس کا نام نشتر میڈیکل یونیورسٹی ہے پنجاب میڈیکل کالیج فیصل آباد اب آج کل اس کا نام پنجاب میڈیکل یونیورسٹی ہے قائدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور راولپنڈی میڈیکل کالیج راولپنڈی جس کا نیا نام راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ہے ساہیوال میڈیکل کالیج ساہیوال سرگودہ میڈیکل کالیج یونیورسٹی آف سرگودہ سروس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور شیخ خلیفہ بن زید انہیان میڈیکل اینٹل کالیج لاہور اور شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم یارکان یہ ہیں سترہ میڈیکل کالیج جہاں پہ ایم بی بی ایس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور بی ڈی ایس کے جو ہیں وہ تین میڈیکل ڈینٹل انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں ڈی مونٹ بیننسی کالیج آف ڈینٹیسٹری لاہور نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری ملتان ڈینٹل سیکشن فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد یہ سترہ میڈیکل این تین ڈینٹل کالیجز ہیں جہاں آپ 2018 کے ایم ڈی کیٹ کی بنیاد پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس اپلائی کی مکمل ڈیٹیلز پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کس طرح سے آپ نے ایڈمیشن کٹ پرچیز کرنی ہے اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا اس کو دوستوں کے دعا شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت اللہ حافظ